جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ مجھے بڑی خوش قسمتی ہے اللہ کی بڑی انایت ہے کہ میں نے بڑائی کو زیادہ تر گمنامی اور آجزی کی فارمز میں دیکھا ہے تو شہرت جو ہے وہ بڑائی کو آجودہ کرتی ہے تو میں نے بڑائی کو اس کی پیورٹی کے ساتھ گمنام لوگوں میں دیکھا ہے جنہوں نے اس کے خالصپن کی بویا عملاً حفاظت کر رکھ لی تو ان میں ایک صاحب ابھی کوئی دس بارہ برس پہلے پاست ہوئے ہیں ان کا نام تھا یونس صاحب محمد یونس صاحب کراچی کے ساتھ اور ان کو سب لوگ چھوٹے بڑے سب بھائی یونس کہتے تھے جو یونس صاحب کا ضروری تعارف یہ ہے کہ وہ بلکل انپڑھ تھے مطلب وہ اپنا نام بھی لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے اور تھیلے پہ برسن بیچا کرتے تھے اور مسلکاً اہلِ حدیث تھے اہلِ حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور نماز بھی انہوں نے جس طریقے پہ سیکھی تھی اسی طریقے پہ وہ نماز پڑھتے تھے باقی یہ کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جس مکتبہ فکر کو بہت سی چیزوں میں فالو کرتا ہوں اس کا امتیاز اختصاص اور خاص باتیں کیا ہیں وہ تحرے پڑھے لکھے بلکل نہیں تھے تو ایک تو یہ کہ وہ بلکل پڑھے لکھے نہیں تھے دوسرے پیشے کے اعتبار سے وہ ریڈی پہ برسن رکھ کے پھیری لگا کر بیچا کرتے تھے اور تیسرے یہ کہ اکیلے تھے بیوی بچے نہیں تھے تو شام کو جو آمزینی ہوتی تھی اس کا آدھا حصہ بچوں کو ٹوفیاں مٹھائیاں لے کر مانتے تھے آدھے حصے سے جو ظاہر ہے بہت قلیل ہوتا تھا اس سے اپنا خرچ چلایا کرتے تھے اور یہ جو ان کا پیشہ تھا یعنی کھیلے پہ رکھ کے برسن بیچنا چلتے پھرتے اس میں ان کا ایک معمول تھا کہ ازان سے پہلے وہ کسی مسجد کے آگے اپنا کھیلہ کھڑا کر دیتے تھے اور ازان سے پہلے مسجد میں داخل ہو کے اس کے وضو خانے کی صفائی شروع کر دیتے تھے اور اس کے بعد نواز پڑھ کے وہاں سے نکلتے تھے پھر اپنا کام کرتے تھے اور شام کو گھر آتے وقت وہ حساب کر کے بہادہ پیسہ بچوں کی ٹوفیاں لے لیتے تھے اور جو بھی بچہ نظر آتا تھا اس کو وہ دیتے تھے پھر رات کو یہ ناظم آباد کراچی کا ایک علاقہ ہے وہاں رہتے تھے تو ناظم آباد ہی میں ایک چائے خانہ تھا جہاں شائر عدیب وغیرہ رات گئے تک بیٹھا کرتے تھے تو یہ صاحب اس چائے خانے کے بلکل فٹپات پر کرسی ڈالے بیٹھ جاتے تھے بھائی یونس اور ان عدیبوں شائروں کو کوئی سگریٹ کی ضرورت پڑھی پان کی ضرورت پڑھی تو وہ لوگ جاننے والے تھے وہ ان سے کہتے تھے بھائی یونس سگریٹ لا دو پان لا دو یہ لالا کے انہیں دیا کرتے تھے یہ ان کا جیسے نظام العقاد تھا یا مسروفیات تھیں تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں ہفتے میں ایک رات کم از کم ضرور بیٹھا کرتا تھا تو ایک دن میں سگریٹ پیتا تھا تو میں نے بھی بھائی یونس سے تھوڑا سا تعریف میرا ہو گیا تھا تو میں نے بھی بھائی یونس کو آواز دینی چاہیے کہ سگریٹ لا دیجئے تو میرے جو دوست تھے انہوں نے میرا ہاتھ بکڑ کے دبایا اور کہا کہ تم نہ کرو ایسا جا کے خود لاؤ تو خیر میں وہ اٹھ کے گیا سگریٹ اپنی لے آیا تو جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی سب لوگ تو بھائی یونس سے منگواتے ہیں آپ نے مجھے کیوں روک دیا تو کہنے نہیں سب لوگ جو کرتے ہیں وہ بھائی یونس کو جیسے بھائی یونس اصل میں ہیں یہ جانتے نہیں ہیں تو تمہیں یہ بے عدبی نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں نے کہا کیا قصہ ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب اس وقت بھائی یونس کے عمر ہوگی ساٹھ کے لگ بگ تو یہ صاحب چالیس برس سے ان کی کوئی تحجب قضا نہیں ہوئی ہے اور ان کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی ہے ان کی کوئی جماعت تکبیر اولہ کے بغیر نہیں ہوئی ہے تو اور پھر یہ کہ کسی گھر میں اگر کوئی پریشانی ہو اور یہ چلے جائیں اور وہ پریشانی پورسرار نوعیت کی ہو تو ان کے جانے سے دور ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے بتائیں تو میرے اندر ایک ذوق تھا اس طرح کے لوگوں سے ملنے کا تو میں نے بھائی یونس سے اس چائے خانے کے حوالے کے بغیر دوسرے اوقات میں ملنا شروع کر دیا اور ان سے خاصا تعلق پیدا کر لیا مطلب میں ان کے ٹھیلے کے ساتھ ساتھ بھی چلتا رہا اس طرح کرتا تھا تو میں نے جب انہیں دیکھا ان کے معمولات خود اپنی آنکھوں سے اور قریب سے اور چوبیس گھنٹے کی تقریبا تمام ساتھوں میں انہیں میں نے دیکھا تو مجھے واضح طور پر ایک حیبت ایک کشش ایک شدید محبت اور انتہائی احساس کم تری پیدا ہو گیا تو ان کا مطلب میں ان کی کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ایک زمانے میں جیسے بہت رواج تھا کہ فلان گھر میں جن آ گیا ہے فلان گھر پہ اثر ہو گیا ہے اس طرح کے بہت سارے پہلے بہت واقعات ہوا کرتے تھے تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ بھائی یونس کو ہاتھ پکڑ کے لوگ لے گئے اور بھائی یونس نے وہاں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہا کہ بس یہ سب اب ختم ہو جانا چاہیے تو ہر مرتبہ کا میرا مشاہدہ ہے دس پندرہ مواقع پہ میں گیا ہوں ان کے ساتھ اور ہر مرتبہ کا میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کے ایک مرتبہ جانے سے جس مسئلے کے لیے لوگ انہیں لے کر گئے ہوتے تھے اب وہ خدا جانے جنات ہوتا تھا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا وہ مجھے نہیں معلوم لیکن یہ کہ جس مسئلے کے لیے بھی بھائی یونس کو لوگ لے کر گئے وہ مسئلہ ان کے ایک مرتبہ جانے سے مکمل طور پہ حل ہو جاتا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے تھے انہوں نے کئی علماء سے کئی لوگوں سے پڑھنے کی کوشش کی لیکن ان کی زبان کی ساخت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ تلفز آدھا نہیں کر پاتے تھے تو پھر انہوں نے کچھ علماء سے فتوے لیے تو اس میں انہیں فتوہ یہ ملا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے یہ مجبوری ہے تو آپ قرآن شریف کی سطروں پہ انگلی پھیرتے رہیے تو یہ اللہ نے چاہا تو آپ کو تلاوت کا ثواب مل جائے گا میں نے کوئی میرے علم میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن بھائی یونس نے اس طرح قرآن ختم نہ کیا ہو روز تو اور پھر یہ کہ مطلب اس طرح کے واقعات بہت سے ہیں لیکن جو ان کے بارے میں میرا تاثر تھا وہ تاثر یہ تھا کہ یہ شخص پلک جھپکنے کے برابر وقفے کی حد تک بھی اللہ سے غافل نہیں رہتا مطلب اللہ کی حضوری کا ایسا تسلسل ان کے اندر تھا کہ جس تسلسل کو فرض کرنا تخیل ملانا جس کا تصور باندھنا بھی اچھے سے اچھے ذہن کے لیے ممکن نہیں تھا وہ بھائی یونس کا طرح زندگی تھا یعنی اللہ کے حضور میں اپنے ایک ایک سیکنڈ کو پورے شعور اور پورے حال کے ساتھ گزارنا اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ ولایت تصور کیا جا سکتا ہے اللہ کے حضور میں اپنی ایک ایک سانس کو پورے شعور کے ساتھ صرف کرنا اس کے حکم کی فرما برداری کے عالی درجہ عظیمت پر رہتے ہوئے اس سے بڑھ کر کسی انسانی مرتبے اور بندگی کے کسی مقام اللہ کے قرب کی کسی منزل کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے یعنی اس سے بڑھ کے کسی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا یہ اُس شخص کی زندگی میں رچی بسی ایک کیفیت تھی جس میں انہیں کوئی تکلپ نہیں کرنا پڑتا تھا کوئی تصنیوں نہیں کرنا پڑتا تھا اور پھر ان کو کیونکہ وہ الفاظ کے اتنے شناسہ نہیں تھے تو وہ جیسے بعض مرتبہ غلبے میں وہ غلبے حضور میں اللہ کی یاد کی شدت سے ان کے جب روحانی آساب چٹکنے لگتے تھے تو وہ جیسے میں نے دو تین مرتبہ ان کے موں سے یہ سنا کہ یا اللہ اپنے آپ کو پورا تو دکھا دو تو وہ لگتا تھا کہ وہ اللہ کی دید کے کہ بہاؤ میں رہتے تھے اور کسی وقت اس دید کا فلو اتنا بڑھ جاتا تھا کہ وہ جیسے پکار اٹھتے تھے کہ یا اللہ تم دکھائی تو دیتے ہو پورا بھی تو دکھا دو کبھی اور ان کی ساری خوشیاں ان کے سارے جذبات اور احساسات اور ان کی تمام خواہشات قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ خدا مرکز اور خدا احساس ہے مطلب ان کی ہر خوشی میں اللہ کا تعلق شامل تھا ان کے ہر غم میں اللہ کے تعلق کی کار فرمائی تھی ان کی ہر خواہش کا سبب بھی اللہ سے ان کا تعلق تھا اور نتیجہ بھی اللہ سے ان کے تعلق میں کسی مزید مضبوطی کا حاصل ہو جانا ہوتا تھا مطلب میں نے ایسا آدمی شاید کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے سوچنے سمجھنے عمل کرنے سے لے کر محسوس کرنے کے بھی تمام سانچے تعلق باللہ کی اساس پر تیار ہوئے تھے تو جیسے رومی نے کہا نا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن تو یہاں غافل کے لفظ کو اگر ہم کر دیں خالی کہ چیز دنیا از خدا خالی بدن کہ خدا سے خالی ہو جانا تو اس کے دوسری جہت پہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا سے بھرا ہوا ہونا یہ مقصود زندگی ہے میں کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ خدا سے بھرا ہوا ہونا میں نے بھائی یونس کو دیکھ کر سمجھا ہے یعنی بھائی یونس ایسے لگتے تھے کہ ان کا پورا وجود ایک مبارک برطن کی طرح ہے جس میں صرف خدا کا نام بھرا ہوا ہے جو صرف اللہ سے بھرا ہے یہ ایک ایسا وجود ہے جو اپنے آپ سے خالی ہو کر اللہ سے بھرا ہوا ہے تو ان کو جو ہے بھائی یونس کو کچھ حضرات تھے جو میلات شریف وغیرہ کرتے تھے جمعیرات کو تو وہ بھائی یونس کو لے کر وہ میلات کی مجلسوں میں جانتے ہیں اب یہ دہن میں رہے کہ یہ اہل حدیث گھرانے کے تھے اور یہ جمعہ احتمام کے ساتھ بنس روڈ پہ ایک مسجد تھی وہ غربائے اہل حدیث کی بڑی مسجد تھی وہاں ایک امام ساتھیں مولانا عبدالجبار صلیفی صاحب وہ بھی بہت زبردست آدمی تھے تو ان کے پیچھے جا کے پڑھتے تھے احتمام رکھتے تھے جمعہ وہاں پڑھنا ہے تو ان کو جمعیرات کو وہ لے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ وہاں جیسے وہ لوگ کرتے تھے ویسے یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا ہے وہ کھڑے ہو گئے اب ان کو یہ معلومی نہیں کہ یہ جس مسلک کے ہیں وہاں یہ سب تو بدت ہے یہ اپنا جاتے رہتے تھے تو ایک مرتبہ یہ جمعہ پڑھنے یہ ذہن میں رہے کہ جمعہ کو میلاد شریف میں جایا کرتے تھے تو ایک جمعہ کو یہ مجھے لے گئے وہاں مولانا عبدالجبار صاحب کی مسجد میں وہاں ہم نے جمعہ پڑھا تو وہاں ان کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد مولانا عبدالجبار صاحب کی ایک مجلس ہوتی تھی ایک نشست ہوتی تھی کچھ لوگ بیس تیس آدمی بیٹھتے تھے اس میں بات میں ہوتی تھی میں بھی مولانا کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے مولانا اس مجلس کے حاضر باشوں میں سے تھے اور مولانا عبدالجبار سے بڑا قریبی تعلق ہے ان کا تو ہم دونوں بیٹھ گئی بلکل ساتھ ساتھ مولانا عبدالجبار بہت پر جلال بزرگ بہت خوبصورت بہت وجیح بہت باروب تو وہاں کسی نے پتہ نہیں شرارت میں کہہ دیا یا کیا کہ مولانا عبدالجبار صاحب سے کہہ دیا کہ یہ بھائی یونس جو ہیں یہ جاتے ہیں میلاد میں ہر جمعیرات کو تو اب انہوں نے جو سنا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے انہوں نے کہا کہ یونس بھائی یونس یہ کیا سن رہا ہوں میں اب بھائی یونس میرے بلکل برابر میں بیٹھے ہیں یہ ایک دم گھبرا کے کھڑے ہو گیا اور ان کے گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگے در سے تو کیا کرتے ہو تم یہ سب تو ان کے گھٹنے ٹکرا رہے ہیں آواز بھی مشکل نکلی اور آواز یہ نکلی کہ مگر وہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوئیں ہیں اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو مولانا عبدالجبار صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا وہ ایک دم پی لے پڑ گئے انہوں نے کہا بیٹھو بیٹھ بھگئے یہ بیٹھ گئے تو مولانا عبدالجبار نے جن صاحب نے شکایت کی تھی انہیں ڈانٹا اور کہا اوہ جاہل آدمی تجھے کبھی ہوئی ہے نصیب زیارت تو انہوں نے کہا پھر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم یہ کیا چوغلی لگاتے پھرتے ہو یہ وہ کر کے تو اس کے بعد مولانا عبدالجبار نے جب مجدد برخواست ہونے لگی تو مولانا عبدالجبار نے انہیں گلے لگایا وہ کہا کہ بھائی یونس یہ نہ سمجھنا کہ زیارت اس عمل کی وجہ سے ہوئی ہے بس یہ خیال کرنا زیارت کا سبب تمہارے اندر موجود محبت ہے تو وہ اگر تم نہ بھی جاتے تو تمہیں ہوتی لیکن تم میرے لئے دعا کرنا بس میری گزارش یہ بلکل معدبانہ انداز میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کا سبب اس عمل کو نہ سمجھنا کہ تمیلاد میں جانے سے ہوا ہے تو ایک مولانا عبدالجبار ہی نہیں میں نے بہت بڑے بڑے صوفیوں کو بھائی یونس کے سامنے دعا کے لئے گھگیاتے ہوئے سنائیں دیکھا ہے جیسے مولانا زوار حسین شاہ صاحب ایک صوفی آزم تھے نقشبندی سلسلے کے ان کی کتاب جو ہے وہ بہت ہی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے میارو سلوک تو میارو سلوک ہی غالبا نام ہے بہت بنیادی مستند کتاب ہے اور بہت عالم تھے امدت السلوک امدت السلوک تو وہ مولانا انہوں نے وسیعت کی تھی وسیعت کی نہیں وسیعت کا لفظ غلط مطلب یہ کہ انہوں نے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ آ رہے تھے انہ آزم آباد میں ہی رہتے تھے تو بھائی یونس اور ہم اور ایک اور صاحب دوسرے پھٹ 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 سڑک کی دوسری طرف جا رہے تھے تو مولانا انہیں دیکھ کر جیسے تقریباً دوڑتے ہوئے سڑک کراس کی اور بھائی یونس سے ملے اور کہا کہ بھائی یونس مجھے دعا میں یاد رکھا کرو بلکل عدب سے تو انہیں دیکھنے سے مجھے مطلب اپنے ناقض ذوق کے مطابق مجھے یہ ذوق بندگی میں پیدا ہو سکنے والی بعض خرابیوں کا گویا پیش کی اضالہ ہوتا ہوا لگتا ہے کہ اگر میں نے بھائی یونس کو نہ دیکھا ہوتا تو میں غالباً کتابوں سے یا ذہن کی تگو دو کے نتیجے میں یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ ذوق بندگی اپنی اصل میں اپنی پھوس کیفیت اور حالت میں کیا ہوتا ہے تو مطلب ایسا آدمی ممکن نہیں ہے کہ جو یہ ممکن نہیں ہے اس مراد یہ کہ ایسے آدمی کو دیکھنے کی شاید اب مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے جس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جا سکے کہ اس کی ہر محبت کا محبوب اللہ ہے تو بھائی یونس سے جو میں نے سیکھا وہ یہ ایک فقرہ سیکھا کہ ان کو محبت سب سے تھی بہت ہی محبت والے آدمی تھے لیکن ان تمام محبتوں کا محبوب اللہ تھا اب یہ اگر فقرہ کسی کے بو پر صادق آ جائے کہ اس کی محبت ایک کھنچتی ہوئی لکیر کی طرح ہے یا اس کی تمام محبتیں ایک متحرک لکیروں کی طرح ہیں یہ تمام حرکت کرتی ہوئی لکیریں جس نقطے پر ختم ہوتی ہیں وہ نقطہ اللہ ہے یعنی اس کی تمام محبتیں اللہ کی محبت سے شروع ہوتی ہیں اور اسی محبت پہ جا کر اپنا اتمام کرتی ہیں اپنی تکمیل کرتی ہیں اور دوسرے یہ کہ دوسری جو بہت قیمتی بات اللہ مطلب یہ کہ جو بہت قیمتی باتیں میں نے ان میں دیکھی ہیں اللہ انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد اعلیٰ درجہ پہ پورا ہو جائے گا وہ یہ تھا کہ انہیں کچھ بھی احساس نہیں تھا کہ میں کوئی خاص آدمی ہوں یہ میں ان کی خلوتوں میں شریک ہو کر ان کے دل کی باتیں سننے کے بات کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ احساس تو دور کی بات ہے کہ میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوں ورنہ ہم لوگ کا تو آج سلام پھر جبریل علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں سجدہ کر کے اللہ سے مسافق کے امیدوار ہو جاتے ہیں تو بالکل نہیں مطلب قرآن شریف اگر ہم میں کمرے میں تلاوت کئی بھولے بٹھ کے کر رہا ہوں آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ آنے والے ہیں اور میں تلاوت ختم کرنے جا رہا تھا تو میں قرآن شریف دوبارہ کھول لوں گا تاکہ آپ اس منظر سے محروم نہ رہیں تو وہ بالکل نہیں مطلب میں نے ایسا مٹا ہوا آدمی شاید ہی دیکھا ہو آر پہ کوئی اچھا آدمی ہوں بالکل نہیں مطلب ان سے اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی یونس آپ اچھے آدمی ہیں تو وہ گھبرا جاتے تھے باقیدہ گھبرا جاتے تھے یا تم نے مجھ میں کیا اچھائی دیتی بالکل نہیں کچھ بھی نہیں تھا ان میں مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں بندگی کا ایسا کمال دے دیا تھا جس کمال کو حاصل کر لینے کے نتیجے میں اللہ کے ایسے حضور سے وہ مشرف ہو گئے تھے جہاں ان کا خود غائب ہو جانا ضروری ہو گیا تھا تو وہ اللہ کے حضور اس میں ایسے رہتے تھے کہ وہ ان کی نظر خود پر پڑتی ہی نہیں تھی اور اللہ کی حضوری کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ حاضر ہے تو ہم غائب ہیں تو اس میار پہ وہ گویا سر سے پاؤں تک بنے ہوئے آدمی تھے یعنی ہمبل اور آجز اور متوازے کا لفظ اتنے معانی نہیں دیتا جتنے معانی جتنے مکمل ان کی شخصیت تھی مطلب ان کی شخصیت کو جیسے میں ابھی کہوں کہ وہ ہمبل آدمی تھے تو مجھے لگے گا کہ ہمبل آدمی کہنا ان کی شخصیت کے مقابلے میں کم ہے ہمبل کا لفظ ان کے اندر موجود آجزی اور انکسار کو کنوے کرنے کے لائق نہیں ہے یہ دوسری چیز دیکھیں اور تیسری یہ کہ مطلب دنیا کی محبت کا نہ ہونا ایک شدید فیاضی اور سخاوت کے ساتھ مطلب تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ارس کیا کہ ان کی ایک قلیل آمدنی ہوتی تھی اور اس آمدنی کا آدھا حصہ وہ بانٹ دیتے تھے تو یہ بہت بڑے بڑے چندوں اور چیریٹی سے بڑا عمل تھا اور جو آدھا حصہ رکھتے بھی تھے اس کا بھی زیادہ حصہ میمان نوازی میں دوسروں کو چائے وائے پلانے میں سرف ہو جاتا تھا تو تیسری بات میں نے انہیں دیکھی کہ اللہ نے انہیں ایسا سخی رہنا گویا لازم نظر آتا ہے کہ ان کا دل دنیا کی اس محبت سے مکمل طور پر اللہ کی نگرانی میں پاک تھا جو محبت اللہ سے غافل کرتی ہے اللہ سے منحرف کرتی ہے شرک کی وجہ بنتی ہے نافرمانی کا سبب بنتی ہے اور آدمی کی شخصیت میں ایک ایسا گھٹیا پن پیدا کر دیتی ہے کہ وہ بندگی کی بلندی پر جست کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جاتا تو یہ جو تین مثال کے طور پر چیزیں تھیں یہ کیا ہیں یہ مقاصد دین ہیں یہ ان مقاصد دین کو فوت یا نظر انداز ہوتا ہوا دیکھ کر ہی تصوف کا ادارہ وجود میں آیا تھا تصوف کے وجود میں آنے کا بنیادی سبب علماء اور دنیا کے درمیان فاصلہ ناروا حد تک کم ہو جانا تھا تصوف آنے